جا رہے ہیں کالے بھی ہم لوگ جلوس کیا ہے پرتباد کینڈل جلوس کیا ہے ایک دین بھی باقی نہیں ہے یہاں ہم لوگ مستعد ہیں آپ مستعد ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے تیجسفی یادف تو کئی نظر نہیں آ رہے ریپورٹس بتا رہی ہے کہ وہ دلی میں ہیں آپ کہہ رہے کہ شاید میچ دیکھنے گئے ہیں نہیں وہ نہیں ہیں لیکن پارٹی کا اور بھی ایک اجبی کیا ہوتا ہے پارٹی کا سب لوگ گئے ہیں امیلے رام بیچار رائے سوریندر جاتا ہو سب لوگ گئے ہیں رام چندر پوروے گئے ہیں جا رہے ہیں روز دین ہم لوگ یہاں ہائیں ہی مزفر پور میں روز روز کا مستعد ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن رگوونج پرسات سنگھ جی آپ یہ ہمارے درشکوں کیا سمجھا سکتے ہیں کہ مزفر پور میں یہ جو راجدی ہر سال ہوتی آ رہی ہے دو ہزار نو سے پہلے سے یہ تماشہ چلتا آ رہا ہے کبھی دو سو جانے جاتی ہے پھر اگلے مونسون میں تین سو جانے جاتی ہے آپ لوگ جب راج کر رہے تھے تو تب آپ نے اس کا کوئی سنگیان کیوں نہیں لیا اس ہسپتال جو ہے یہ سارے ہسپتالوں کی حالت تو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے آر جیڈی نے کیا کیا لالو جی نے کیا کیا آپ نے کیا 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 اس میں سب جو ابھی انجام ہے اس سے بہتر انجام ہوا آر اسے گھٹ گیا انہیں پھر اوپڑھ گیا ہے نہیں سر بہتر انتظام تو تھا نہیں ہر سال اگر ہم آنکھڑوں پہ نظر ڈالے تو موتیں تو کم ہوئی نہیں ہیں ایک بچہ مرے ایک بچے کی جان جائے یا بیس بچوں کی جان جائے جان تو گریب کی جاری ہے نا بچوں کی جانیں اسی بیماری کی وجہ سے جاری ہے بار بار اور ہر سال جاری ہے سر نمبرز پہ تو راجنیتی نہیں ہو سکتی نا تیج پرطاپ یادو جب ہیلتھ مینسٹر تھے آپ جی ڈی اور آرڈیری ملی جلی سرکار چلا رہے تھے اس کا تو کوئی جیسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتا ہیلتھ ویباگ تو آپ کے پاس ہی تھا تو آپ مانتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہیں پہ چوک ہوئی ہے ہرس بردھن آئے تھے پچھلا میری چودہ میں آپ بول کا گئے ایک کام نہیں ہوا اور پھر اس بار آکا وہی بات بول کا گئے ہیں یہ آپ لوگ کا ایک دم مانے ویپکشے سے آپ کو جھگ رہا ہے ستہ پرچ کے جائکار لگا نا کیا چینل آپ لوگ چلا رہی ہیں رگوبنج پرساد سنگھ جی ستہ پاکش ہو یا ویپکش ہو سوال ریپبلک بھارت اور ریپبلک ٹی وی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہر سال جو ایک گریب بچے ان کی جانے جاتی ہے انسیفلائٹس کی وجہ سے مزفرپور میں ایسا تو نہیں ہے کہ لیچی اسی سال پڑیوز ہوا ہر سال کئی ہزار میٹرک ٹن میں پڑیوز ہوتا ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ مانتے ہیں آپ کی سرکار سے بھی کہیں نہ کہیں ایک چوک ہوئی سرکار سے کہیں کوئی چوک نہیں ہے اس سمائے کا دیکھ لیا جائے کہ وہ مڑا ہے جو گو یہ وہ چارگو گھرٹنا گھرٹی تھی اس میں وہ انجام ہوا تھا یہ دھر انجام ختم ہے ایک دم کے بل جب مرنے لگتے ہیں تب لوگ دورہ دوری شروع کرتے ہیں اس کے بعد بھولا جاتے ہیں یہ ہرس بردھا نے کہا تھا سو گو بیٹ بنے گا پانچ برس ہو گیا چو نہیں بنا اب یہ نہیں سوال اٹھانا ہے ابھی کیا انجام ہے وہ اسپطال ہے نرک ہے وہاں ڈاکٹر نہیں ہے وہاں دوائی نہیں ہے وہاں پنکھا نہیں ہے وہاں اے سی نہیں ہے بچہ مر رہا ہے لوگ پانی نہیں ہے پانی بھی نہ تراشت رہی بچہ ہوا ہے وہاں یہ نہیں تکھنے کا ہے سرکار نہیں جمعہ دار ہے تو لیکن سوال میں آپ کی بات سمجھ گئے سر لیکن رگوونج پرسات جی بلکل لیکن جب آپ تھے جب آپ کی سرکار تھی تو کیا آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتا رہے کہ آپ کے ٹائم انسیفلائٹس کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا اور سرکاری ہسپطالوں کی جو تیتی تھی وہ بہت اچھی تھی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں مرا اس سمجھ میں دیکھئے تا فیگر ہم آپ کو فگرز دکھائیں گے سر لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی ذمہ داری کس کو نیتک طور پر لینی چاہیے 130 سے بھی زیادہ بچوں کی جان گئی ہے اور آپ کے جو مکھی منتری ابھی تو آپ ان پر وار کریں گے ہم سمجھتے ہیں سترہ زنبار جال لے جاتے ہیں مزفر پر نیتیش کمار جیمہ دار ہیں وہاں نریندر موڈی جیمہ دار ہیں ان کا منتری ہرس بردھن کا کگایا نہیں ہوا پانچ برسوں میں نہیں ہوا کون جیمہ دار ہے زمہ داری تو سب کی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے جو نیتا ہے آپ کے تیجے سوی آدف جی وہ تو ویسے ہر بات پر میڈیا سے بات کرتے ہیں ہر ہر بڑے یا چھوٹے مدے پر پرتکریہ دیتے ہیں لیکن اس پہ کیوں چوپ ہے سر کہاں ہے وہ چوپ ہیں یا نہیں چوپ ہیں لیکن پاتی کے اور لوگ لگے ہو رہے ہیں سبھی پاتی کا آدمی یہ کیے کام میں لگ جائے سنگٹھان مانے کام کا بٹوارہ ہم لوگ یہاں جیمہ لیے ہوئے ہیں مجھا فرپورکا سے یہاں روز روز ہم لوگ جا رہے ہیں مستعد ہیں سرکار میں آسوس لگا رہے ہیں لیٹیز کمار پندرہ بورسوں میں کبھی آئے یا پرچھم آئے ہیں ہر پردھن کلے جائے ہیں ان کا سیاں مرے جگ داؤر کا جائے ہیں ان کا منتری داؤر کا جائے ہیں لیکن یہ سبھا سندھار کہاں کیا ہوڑا جی رگو ونجھ پرسات سنگھ ورشت آرجینی نیتہ ریپبلک ٹی وی سے لائیو باتشیت کرنے کے لئے بہت بہت دنیوات